اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر اصد محمود دوستو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کھانا یا ورزش پانی بھی یہ بغیر کر سکتے ہوں ویسے تو ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کا بہت زیادہ استعمال بھی سنگین امراض کا باعث بن سکتا ہے ہوں گے نا پرشان تو اچھا خیال یہ ہے کہ پانی کی مقدار کو جسمانی ضروریات کے مطابق محدود کر دیا جائے مگر ایک ریپورٹ کے مطابق کچھ کام یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دوران پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے ایوائیڈ کرنا چاہیے وہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے پہلی بات سونے سے قبل پانی ہرگز مت پیئے مثلا سونے سے قبل پانی پینے سے گریز کرنے کی جو میں بات بتا رہا ہوں اس کی دو ریزنز دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ بستر پر جانے سے اس کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے اس عادت کے نتیجے میں رات کو پشاپ کرنے کے لیے اٹھنا پڑ سکتا ہے جبکہ سونے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس طرح کی سے جو دوسری وجہ ہے اس کا تعلق گردوں سے ہے جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ دن کے مقابلے میں رات کو گردے اپنے فنکشنز بہت سس روی سے سر انجام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ اب رات کو صبح سے ویرے جب اٹھتے ہیں تو چہرے پہ اور ہاتھ پہ سوجنے کی شکایت کا سامنا ہوتا ان کی ہاتھ اور پاؤں اور مو سویل ہو جاتا ہے رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد میں یہ مسئلہ بڑھا سکتا ہے دوسری بات یاد رکھیں وردش کے دوران خدارہ پانی ملک پیئے ایک ریسرچ کے مطابق وردش کے دوران پانی پینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے وردش کے دوران جسمانی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیادہ پانی پینا مختلف اثرات جیسے سردرد، متلی، کیا اور سرچکرانی وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے اس طرح امراض قلب کے شکار افراد اگر وردش کے دوران پانی استعمال کریں تو دل پر بوجھ بڑھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اس لیے ڈاکٹر وردش کے بعد ہی پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں تیسری بات یاد رکھیں پشاپ کی رنگت کا ختم ہو جانا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پشاپ بالکل سفید آتا ہے اس میں کسی قسم کا کلرنگ نہیں ہوتی تو یاد رکھیں بے رنگ پشاپ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دن مر میں زیادہ پانی پینا ہوتا ہے ایسا ہونے سے جسم میں سوڈیم کی سطح کم ہو جاتی ہے جو کہ مختلف طیبی مثائل بشمول ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ بن سکتی ہے چوتھی بات یاد رکھیں مرچوں کا احساس کم کرنے کی پوشش کے لیے جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کو بھی زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے زیادہ مرچ مثالے کے بعد اگر جلن کا احساس ہو رہا ہو تو پانی پینے سے گریج کرنا چاہیے مرچوں میں موجود ایک مولیکیول ہوتا ہے وہ اس وقت تحلیل ہوتا ہے جب پانی کی جگہ ٹھوس سیال جیسے دودھ کو پیا جائے یعنی آپ کو مرچیں زیادہ لگ رہی ہوں بچوں کو بھی یہ ایڈوائز کریں کہ پانی کی جگہ پر دودھ پینا چاہیے تو اس مولیکیول کا اثر جسے آپ کو مرچیں لگتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اگر مرچوں کے اوپر پانی پیا جائے تو وہ مولیکیول برقرار رہتا ہے اور مو سے غزائی نالی تک پھیل سکتا ہے جسے صورتحال زیادہ تر ابتر ہو سکتی جسے ہائپ اور ایسیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے اور میدے میں زخم جلن کے ساتھ زخم بھی ہو سکتا ہے پانچ بھی بات دیاد رکھیں کھانے سے قبل دورانے کھانا یا بعد میں پانی پینا اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ناظرین کھانے کے دوران پانی پینا بدحضمی کا باعث بن سکتا ہے اس کی وجہ سے کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے موں میں لعاب تھوک جو ہوتے ہیں وہ ہمارا موں لعاب بناتا ہے جس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو صحت مند ڈائیسٹیف سسٹم کے لیے بہت جاتا ضروری ہے کھانے کے دوران پانی پینا اس حمل کو کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے اس لیے بتایا گیا کہ کھانے کے دوران آپ پانی نہ پیا کریں کیونکہ آپ کی موں کے اندر ایسے لعاب ایسے انزائمز بناتا ہے جو آپ کی ڈائیسٹیف سسٹم جس سے آپ کی غزہ حضم ہوتی ہے اور پانی جب آپ پیتے ہیں تو پھر غزہ آپ کے نتیجے میں جو بوڈی ہے وہ غزہ کو حضم نہیں کر پاتی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میدے کے لیے اسٹامیک ایشیوز جو ایرمو کریئٹ کر سکتا ہے خیال رہے کہ تھنڈا پانی اس صورتحال کو مزید بہتر کر سکتا ہے اگلی بات یاد رہے ہیں سمندری پانی یہ سب کو معلوم ہے کہ سمندری پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دیکھ کیوں ہوا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمندری پانی مختلف وائرسز سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غلطی سے بھی یہ پانی اگر موں میں چلا جائے تو اسے پوراں تھوک دینا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ سمندری پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم کو اسے خارج کرنے کے لیے بہت زیادہ خالص پانی پینے کی ضرورت پڑھ سکتا ہے جس کا نتیجہ سنگین ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں شکل میں نکل سکتا ہے اور پہلے ہم اس کو آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں پھر آپ کو ایک اور بات جات دلاتے جائیں کہ بہت زیادہ پانی پینہ سوڈیم کی سطح کم کر کے ناخوشگوار اثرات کا باعث بن سکتا ہے اس طرح یہ عادت گردوں کے لیے بھی یہ نقصان دے ہے کیونکہ اسے خون میں موجود اہم اجزاء کو ریکمریٹ کرنے کا جو کام ہے وہ چھوڑ کر پانی کے خراج کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں پانی پینے مگر احتیاط کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے بہت شکریہ